اسرائیل کے تابل طور حملے اس بیچ دیکھئے بڑی خبر آئی ڈی ایف نے گازہ میں بھیشر بمباری کی ہے حملے کے بعد آسمان میں دھوا ہی دھوا نظر آیا ہے یہ دیکھئے حملے کے بعد کی تصویریں یہ گازہ کی آج کی تصویریں ہیں جہاں آئی ڈی ایف نے پھر سے بمباری کی اور اس کے بعد کتنا دھوا اٹھتا ہوا سمیت ہمارے ساتھ ہیں سمیت آج بھی ائر سٹرائک سوئی ہیں آج بھی لگاتار حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے آج کا کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھے بلکل آج کچھ دیر تک ائر سٹرائک ضرور کی گئی لیکن کچھ دیر کے بعد گراؤنڈ فورسز کی جب مومنٹ شروع ہوئی گورف تب اس کے بعد ائر سٹرائک کو تھام دیا گیا اور یہاں تک ہی آٹلری کی فائرز کو بھی کم کر دیا گیا کیونکہ کچھ روٹس بنایا گئے ہیں گراؤنڈ فورسز کے لیے جن کی مومنٹ کے دوران ایسے ائر سٹرائک سے آٹلری فائر نہیں ہوں گی کیونکہ کئی بار ایسے ایمیونیشنز یا پھر جو شیلز ہیں وہ گراؤنڈ فورسز کے اوپر بھی گر جاتے ہیں تو نشان طور پر ابھی کیونکہ گراؤنڈ فورسز نے جب ہم ان کے ساتھ موجود تھے تب اپنے علاقوں کے اندر جا کے پیٹ لے لیتی ہے اپنے مورچے لے لیتی ہے تو اب ان علاقوں کے علاوہ دوبارہ سے ایر سٹرائک سے آٹی شیلز سے فائر کیا جا رہا ہے تاکہ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ شیلز تھمیں تب گراؤنڈ فورسز جلدی سے جلدی آگے موو کر جائے یعنی اپنے مورچوں کو ایکسٹینڈ کرتی رہے اور دیرے دیرے ان علاقوں کو اپنے اپنے لیتی رہے اور ایک اور بڑی خبر بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو تیلویف سے جڑیوی تیلویف پر بھیشن راکٹ اٹیک لگاتار جاری ہے ہر دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک کیے جارہے ہیں تلویف میں ایکٹیو ہے آئرن ڈوم سسٹم جو نشکریہ کر رہا ہے ان راکٹ حملوں کو ہماس کے سبھی راکٹ کو مار گرائے گیا ہے آج بھی ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں ان میں سبھی راکٹ جو ہماس کی طرف سے داگے گئے انہیں مار گرائے گیا آئرن ڈوم سسٹم دوارا ہمارے ساتھ منیش بنے میں لگاتار منیش لیکن یہ جو لگاتار حملے ہو رہے ہیں ہماس کی طرف سے آئرن ڈوم سسٹم موجود ہے نشکریہ کر رہا ہے وہ ان تمام راکٹ کو لیکن اس کو لے کر کیا رن نیتی تلویف میں کیا رن نیتی اسرائیل کی طرف سے بنائی جارہے ہیں کہ اس طرح کے حملوں کو وہ روک سکے اب بلکل دیکھیں ویسے آئرن ڈوم کے علاوہ آج آدھیکاری طور پر تو نہیں کہا گیا لیکن یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ آئرن بیم جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اگر وہ سچ ہے اور اگر ان کا سفلتہ پروبہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ واقعی میں بڑی بات ہوگی کیونکہ آئرن ڈوم کی تلنا میں آئرن بیم کافی کنونینٹ اور بہت سستہ پڑتا ہے اگر آپ آئرن بیم کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مہج تین چار سو ڈالر کا خرچ ہے جبکہ اگر آئرن ڈوم کا استعمال ہوتا ہے تو 50,000 ڈالر ایک بار میں استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں بات خرچ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس ماترہ میں راکٹ کے حملے ہوتا ہے جتنے پہمانے پر ہو رہے ہیں اور اسرائیل کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ حملے کتنے ہوں گے اور اب ایک فرنٹ پر آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے ہم آج کے لیول پر استعمال کرنا ہے لیبنان سے بھی ہوتا ہے لیبنان سے آج 30-35 سے زیادہ راکٹ داگے گئے تو دونوں بارڈر سے جب راکٹ لگاتا داگے جا رہے ہیں تو اسرائیل کو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سٹریٹیجی کیا ہوگی مجھے لگتا ہے ابھی تک تو انہوں نے یہی ڈیفینسیو رکھا ہے یا پھر کہیں ڈیفینسیو اپنسیو رکھا ہے اپنی رکشہ کرتے ہیں اور جن جگہوں سے حملے ہوتے ہیں ان کو وہ ایر سٹائیک کے جریعے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں سے دوبارہ پھر راکٹ نہ آئے لیکن دیکھا یہ ہی جا رہا ہے کہ پھر بھی راکٹ آ رہے ہیں اور راکٹ اس کے باوجود لگاتا رہے ہیں تو کیا جب تک گراؤنڈ آکشن پورا نہیں ہوگا تب تک یہ ایسے ہی حملے جاری رہیں گے سنجے سوئی سار رمائی ساتھ موجود ہے سنجے سوئی سار لگاتا رہا ہے لیکن ایک بات ہو رہی ہے فائنل اسولٹ کی یہ فائنل اسولٹ کب ہوگا کیونکہ اسرائیل فائنل اسولٹ ضرور کرے گا وہ کیا ہم ابھی بھی کچھ اور سمیہ لگے گا تب ہم دیکھ پائیں گے اسے دیکھیں اسرائیل جو ہے شروع میں جھٹکہ کھانے کے بعد بلکل ابھی پلان طریقے سے آگے باڑھ رہا ابھی کوئی جلدی باجی نہیں ہے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں آپ ہی دکھا رہے ہیں کہ اسرائیلوں نے پہلے ایر حملے کیا ہوای حملے کیا ان کے کمانڈ کنٹرول سینٹر آٹی پوزیشن اور جو باقی جگہ ہیں لوگیسٹکس ہیں ان کو ڈیسٹوائے کیا سادھی سادھ جہاں دے ڈیفینسز ہیں ان کو ڈیسٹوائے کیا سادھی سادھ میں سیناؤں کو موبیلیزشن کیا ابھی سیما کے پاس پورے ٹینک لگ گئے ابھی منیش اور سمجھے دکھا رہے تھے کس پرکار سے آٹلری گن لگ گئی ہیں آٹلری گن سے بھی یہ بھی فائر ہو رہا ہے تاکہ یہ بہت بڑی ماترہ میں جب فائر گرتا ہے تو ان کے اور ڈیفینسز برباد ہوتے ہیں ساتھ زیادہ ٹینلز کو بھی برباد کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس جو پہلے فیل ہوئی ہے لیکن میری سافت سے ان کے اندر اتنی کیابیلٹی ہے کہ ابھی انٹیلیجنس کا استعمال کر کے وہ کمانڈرز کو مار رہے ہیں جہاں ہماس کے چھوٹے لوگ ہیں بہت بہت سلو این سٹیڈی آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کمپلیٹلی وہ کو ڈسٹرائی کرنے کے موڈ میں ہیں اور اس طرح کی رڑنیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بلکل اور اب میں بریگیڈے شردندو سے پوچھوں گا بریگیڈے شردندو as a military strategist اب نیکسٹ کورس آف ایکشن آپ آئیڈی ایف کا کیا دیکھتے ہیں ایک آئیڈی ایف نے میرا جو ماننا ہے جس طریقے سے میں اس پوری لڑائی کو دیکھ رہا ہوں نورتھ میں جو اسرائیل ہے اس کو کنٹین کر کے رکھے گا یہ جو لیبنان اور لیبنان کا لگتا ہوا ہے اور جو سیریا پہ جو اس نے ایر اسٹائک کیا اس کو بھی وہ لیمٹ کرے گا کیونکہ یہاں سے یدھ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اب اس کا میکسوم کونسٹریشن گاجہ کی طرف ہے وہ نورتھ سے ساؤتھ کی طرف جائے گا نورتھ گاجہ سے لے کے ساؤتھ پہ اور ساؤتھ میں وہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر دے گا تو یہ جو رافہ ٹرانسٹ پوائنٹ ہے ان کے جو دو اس کے تھوہ ہو سکتا ہے کچھ ریفیوزی مصر میں جائے یہ ساؤتھ کا علاقہ یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پلائن شروع ہو سکتا ہے پلائن ہو سکتا ہے کیونکہ یہی ایک آپشن ہے یہی ایک آپشن ہے مصر کو اپنے اسٹینڈ کو سوفن کرنا پڑے گا اگر یہ پورے گازہ پہ اسرائیل چاہتا ہے پوری طریقے سے ہماس کو ایلیمنیٹ کرنا 23 لاکھ لوگ مارے نہیں جا سکتا اور ہماس کی طرف سانجا جی یہ جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں یہ کتنا لمبا چلتا ہوا یو دکھائی دے رہا بھی میں ایک بات اور بڑھانا چاہتا ہوں جو جنرل سوئی کہہ رہے تھے اسی میں ہی کہ دیکھیں انترراشتی کمیٹی کا بھی دبا بہت باری ہے کہ جو ہمیونیٹیرین کرائسیس ہو سکتا ہے جو عام جو سیویل سوسائیٹی جو سیویلینز ہیں ان پہ بھی خطرہ برابر بنا ہوا ہے ہماس کے ساتھ تو اس میں کیسے آپ سیلیکٹیو شٹرائک کریں گے ایک بہت بڑا اسی لیے اجرائیلی فورسز بہت آگے بہت سلولی آگے بڑھ رہی ہے چونکہ سوال اب دوسرا یہ ہے کہ اگر ہماس ہزباللہ اور سیرین لڑکے ان کے پیچھے کوئی اور طاقتیں کام کر رہے چاہے اس میں ایران کی بات کروں کتر کی بات کروں آپ دیکھیں آپ دو ہزار تو سار آپ کے مطابق صرف ہماس کا آپریشن ظاہر سی بات یہ نہیں ہے یہ بڑی طاقتیں ہیں دوسری طاقتیں ہیں جو سمرتن کر رہی اور اس وجہ سے یہ لمبا چلے گا ایسا آج کے دن دکھائی دیتا ہے